اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک فٹ فار مجدار بہترین ہوں گے آج میں آیا ہوں اپنے کھیتوں میں کچھ سبزیو گرہ لینے کے لیے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو میں مولی پاٹنے کا طریقہ بتا دوں کچھ لوگ جو ہیں وہ مولی پاٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار مولی جو ہے وہ پوری مولی زمین سے باہر نہیں آتی درمیان میں ٹوٹ جاتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو اپنے اس ویڈیو میں مولی پاٹنے کا شاندار طریقہ بتا ہوں گا جس سے آپ لوگ مولی پاٹیں گے تو آپ کی مولی پوری باہر نکلے گی ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں کیسے ہیں کہ ناظرین جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہاں مولییں لگی ہوئی ہیں کھیڑ کے اوپر تو یہ مولی ہے یہ والی مولی میں آپ کو پاٹنے کا طریقہ بتا ہوں گا سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے گبرانہ نہیں ہے بلکل بھی مولیوں کو دیکھ کر یہ اس طرح سے آپ نے ایک ہاتھ سے مولی کو پکڑنا ہے میں چونکہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے میں نے اس کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے آپ لوگ اس کو دونوں ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے ایک ہاتھ سے اور آپ نے زور لگانا ہے اوپر کی طرف تو ناظرین ایسے آپ لوگوں نے مولی کو پکڑنا ہے اور پھر آپ نے اپنے داتوں کو ایسے بند کرنا ہے ایسے بند کر کے آپ نے زور لگانا ہے اور مو سے ای کی آواز بھی نکال نہیں ہے تاکہ پتہ لگے کہ آپ لوگ زور لگا رہے ہیں تو جیسے ہی آپ نے مولی کو پٹنا ہے تو آپ لوگوں نے پہلے اپنی ڈگی کو پڑ کرنا ہے پیچھے سے رکوب کے بالے سے آپ نے ہونا ہے اور ایسے مولی کو پکڑنا ہے آپ لوگوں نے مولی کو پکڑنے کے بعد اچھے طریقے سے مولی پکڑ لینا ہے آپ نے اور پھر اوپر کی طرف زور لگانا ہے زیادہ زور نہیں لگانا آپ لوگوں نے زیادہ زور لگاتے وقت کہیں آپ لوگوں کا پد نہ نکل جائے اس لئے آپ لوگوں نے زیادہ زور نہیں لگانا بہت ناسفہ زور لگانا ہے تاکہ مولی ٹوٹےنا اور پوری مولی بہا نکلائے یسے یہ کر کے لو جی ناظرین آپ لوگوں کے سامنے پوری مولی اس وقت موجود ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ پوری سالہ مولی جو ہے وہ بہا نکلائی ہے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے مولی پاٹنی ہے آئندہ بھی جب آپ لوگ خیتوں میں جائیں مولی پاٹنی کے لئے تو آپ لوگوں نے میرے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے مولی پاٹنی ہے اپنا خیار رکھے گا دعا مجاز رکھے گا اللہ حافظ